حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال جب وہ غلہ لینے آئیں گے ان کے بھائی بن جامین کو بھی ساتھ لائیں گے اور اس سلسلے میں جب وہ اجازت لینے کے لیے اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہا کہ آپ بن جامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ورنہ ہمارا غلہ روک لیا جائے گا اور ہمیں کچھ نہ ملے گا اور بھی جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہیں وہ سرمایہ بھی مل گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس ان کے سامان میں رکھوا دیا تھا اسے دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور والد سے کہا کہ ہمیں اور کیا چاہیے سرمایہ بھی واپس مل گیا ہے اور اگر بن جامین ساتھ جائے گا تو ہم اور زیادہ اناج لا سکیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام اب تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا کام نہ بھولے تھے اور اپنے بیٹے بن جامین کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو آتی تھی اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے کول و قرار نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس واپس نہ لو بیٹوں نے پختہ اقرار کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی پھر انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی الگ الگ راستوں سے جانا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے اور والد نے یہ حکم دیا کہ کہیں بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے اور پھر بیٹے انہیں راستوں سے داخل ہوئے جن کا والد نے حکم دیا تھا جا وہ بن جامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر بتا دیا کہ آپ اس کے بھائی ہیں اور حکم دیا کہ اس بات کا ذکر دوسرے بھائیوں سے مت کرنا مصر کے اس وقت کے قانون کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام بنا کسی وجہ بن جامین کو اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی اور نوکروں سے کہہ کر بنا کسی کو پتا چلے اپنے پانی کا پیالہ بن جامین کے سامان میں رکھوا دیا یہ خاص پیالہ تھا جس سے آپ پانی پیتے تھے اور اسی سے ماب کر لوگوں کو غلہ بھی دیتے تھے جب وہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے جنہوں نے کہا کہ تم لوگ بادشاہ کا پیالہ چُراؤ لے اور ہم تلاشی لینے آئے ہیں یہ الزام سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور کہا کہ خدا گواہ ہے کہ ہم ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور نہ ہی چوری کی ہے ہم تو قہد کی مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہمارا مقصد صرف آناج حاصل کرنا ہے تم بے شاک تلاشی لو اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرو پس انہوں نے سب کی تلاشی لی اور بن جامین کے سامان سے پیالہ ڈھونڈ نکالا اور یوں جب انہیں گرفتار کیا جانے لگا تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارے والد بڑی عمر کی شخص ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اسے جانے دیں تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نانصافی کرنے والوں میں سے نہیں اور اگر میں اس کی بجائے کسی اور کو گرفتار کروں گا تو یہ نانصافی ہوگی اور بے گناہ کو پکڑیں گے تو یہ ظلم ہوگا جب وہ لوگ بن جامین کو چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے اور سب سے بڑے بھائی روبیل روبن نے کہا کہ ہم نے اپنے والد سے بختہ اقرار لیا تھا کہ بن جامین کو واپس لائیں گے اور اب ہم اہد شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں والد کو دکھ پہنچا چکے ہیں اس لئے میں تو ہرگز والد کے پاس واپس نہ جاؤں گا جب تک بھائی کو ساتھ نہ لے جاؤں یا والد مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں میری مدد نہ کر دے تم سب والد کے پاس واپس جاؤ اور وہ بات بتاؤ جو تم نے خود دیکھی یعنی یہ کہ اس کے سامان سے چوری کی چیز ملی ہے اور اگر انہیں ہم پر یقین نہیں تو وہ بے شاک کافلے والوں سے پوچھ لیں جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور یہ خبر مصر میں بھی مشہور ہو چکی ہے یعنی ہم بالکل سچے ہیں جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بن جامین کی داستان سنائی تو ان کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا دکھ بھی ستانے لگا اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بنائی جاتی رہی لیکن آپ نے سبر کا دامن تھامے رکھا اور فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں کہ بن جامین نے چوری کی ہے کیونکہ یہ اس کی عادت ہی نہیں ہے اور قریب ہے کہ میرے اللہ پاک میرے بیٹوں یوسف بن جامین اور روبیل روبن کو میرے پاس واپس لے آئے وہی علم و حکمت والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی جب کنان سے مصر وانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر عرض کیا کہ اے عزیز مصر ہمارے گھر وانوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر پکت تاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بن جامین کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بن جامین میرا بھائی ہے اللہ تعالی نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے یہ سن کر بھائیوں نے نہائر شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطاکار ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر بڑی فضلت بخشی ہے بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا اللہ تعالی تم کو معاف فرمائے اب تم لوگ یہ میرا کرتہ لے جاؤ اور اببا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی پھر تم سب گھر والوں کے ساتھ لے کر مصر چلے آو بڑا بھائی کہنے لگا یہ کرتہ میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ہی آپ کا کرتہ بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضر یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشگبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں یہودہ اس کرتے کو لے کر اسی کو اس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس سات روٹیاں تھی مگر فرط مصررت اور جلد سے جلد سفر کر کے والد موطرم کے پاس جا پہنچا یہودہ جیسے ہی کرتہ لے کر مصر سے کنان کی طرف روانہ ہوا ادھر کنان میں حضر یعقوب علیہ السلام کو حضر یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامی نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ